اسلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر ظرفکار احمد اور پیش خدمت ہے ایک نئی ویٹریری ویڈیو کے ساتھ یہ ویڈیو جو ہے وہ ہماری جھنٹ کے ٹور کی ہے جھنٹ سے آگے ایک علاقہ ہے دومیل دومیل میں یہ ہمارا وزٹ تھا تو ہم نے بہت سارے جانوروں کا علاج کیا وہاں سے یہ ان میں سے ایک ہے اس جانور کو کیا ہوا ہے جی اس جانور نے بچہ دیا ہے اور بچہ دینے کے فوراں بعد اس نے اس جانور نے اتنا زیادہ خون نکالا ہے اپنی بچے دانی سے کہ اس کا مالک پریشان ہو گیا کہ یہ میرا جانور اب بچ نہیں پائے گا بہت زیادہ خون دے رہا تھا تو جب میں نے اس کو جا کے دیکھا تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ بعض کیسز میں ہو جاتا ہے اس طرح کہ جس جانور کے اندر کیلشم کی کمی موجود ہو اس کے اندر بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے یا اگر جانور نے بچہ دیا ہوا اور مالک ساتھ موجود نہ ہو اور انٹینڈڈ بچہ مطلب جانور نے بہت زیادہ فورس فولی بچے کو نکالا ہو اس وجہ سے بچے دانی کے اندر ہیمرجز ہو جاتی ہیں بلیڈنگ ہو جاتی ہے یا کرنکلز وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ جانور انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا لیکن اگر ایسے جانور کا ٹائم لی علاج نہ کیا جائے تو ہم نے خود ایسے جانوروں کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جانڈ کے اندر ڈاکٹر آسیم صاحب انہوں نے دعوت دی ہوئی تھی تو ہم وہاں پہ گئے ہوئے تھے مختلف جانور ہم نے دیکھے تھے تو اس جانور کا جو ہے وہ علاج ہم نے کیسے کیا اس جانور کا علاج کیا اور یہ جانور مکمل صحت یاب ہو گیا اس جانور میں ہم نے ملفون سی دھائی سو ایمل کیلشم بورو گلوکونیٹ اس کو رکھ کے اندر دیا اور ساتھ ساتھ جانور کے خون کو روکنے کے لیے ٹرانزامین ٹرانیکسیمیک ایسڈ دو ہزار ایم جی اس جانور کو انٹرامسکولر کیا تو یہ جانور دو گھنٹے کے اندر اندر بہتر ہو گیا تو کیلشم بورو گلوکونیٹ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جانور کے جسم کے اندر خون کی نالیاں ڈیمیج ہو جاتی ہیں جہاں سے بلڈ آ رہا ہوتا ہے ان کو سکڑا دیتا ہے یہ ڈاکٹر آسیم صاحب ٹھہرے ہوئے جی تو یہ ہم نے اس کو ڈرپ لگائی جانور مکمل بہتر ہو گیا اور مالک نے ہمارا بہت شکریہ ادا کیا کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح کے کیسز یہاں پہ کوئی بھی ڈاکٹر نہیں دیکھتا یہ علاج کرنے سے آپ کو ایک دم جادوی ریزلٹ ملے گا اور مالک خوش ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ جانور کو اکسیٹو سین لگائیں گے تین سے چار ایمل تاکہ جانور جہر گرا دے ابھی تک کے لئے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ